12 آئیڈیاز جن کے مالک عرب پتی بن گئے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کبھی غریب بھی ہو سکتے تھے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چادری ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہے بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گوگل کے بانی لیڈی پیچ اور سرگائے بن لیڈی اور سرگائے بن امریکہ کے سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے طالب علم تھے جب انہیں پہلی بار ایک سرچ انجن بنانے کا خیال آیا تاہم ان کا یہ خیال اس وقت مارکی پہ موجود دیگر سرچ انجن سے کافی مختلف تھا کیونکہ یہ سرچ انجن صرف کیورڈز ہی نہیں بلکہ ویب پیجز کے لنکس میں سرچ کی جانے والی ہر چیز اور نمبر کا تجزیہ بھی کر سکتا تھا اب ان دو طالب علموں کا پیش کردہ گوگل سرچ انجن انٹرنیٹ پر راج کر رہا ہے اور یہ کمپنی سینکنوں عرب ڈالرز کی مالک بن چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے مقبول ترین موبائل فان پلیٹ فارم انڈروائیڈ اور دنیا کی سب سے مقبول ترین ویڈیو ویب سائٹ یوٹیوب کو بھی چلا رہے ہیں جبکہ دیگر انوکھی ایجادات بھی سامنے آتی رہتی ہیں جیسے گوگل گلاس وغیرہ دلچسپ بات یہ ہے کہ لیری اور سرگئی دونوں اس وقت لگ بھگ تیس تیس ارب ڈالرز کے مالک بن چکے ہیں مارک زکربگ ہاورڈ میں انڈر گریجویٹ تھے جب انہیں فیس میش نامی ایک ویب سائٹ کا آئیڈیا آیا اس سائٹ کے ذریعے مارک زکربگ نے سیکھا کہ کس طرح ٹیکنالوجی کو لوگوں کے لیے آن لائن کانٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر انہوں نے ایک ویب سائٹ دی فیسبوک ڈاٹ کام مطارف کروائی بعد ازا اس ویب سائٹ کا نام تبدیل کر کے فیسبوک رکھتی آ گیا اور ایک دہائی کے اندر اندر یہ دھائی سو ارب ڈالرز کی کمپنی کی شکل اختیار کر گئی ذاتی طور پر مارک زکربگ خود پینتیس ارب ڈالرز سے زائد کے مالک ہے مائیکل بلومبگ انیس سو ستر کی دہائی میں وال سٹریٹ کے ٹریڈر تھے اس زمانے میں انہیں احساس ہوا کہ مالیاتی کمپنیز قابل اعتبار کاروباری معلومات کے لیے بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا کاروبار مطارف کر آیا جو ہم مالیاتی معلومات کمپیوٹر ٹرمینلز کے ذریعے فوری طور پر مہیا کرنے کا کام کرتا تھا اب بلومبگ کمپنی کو سالانہ آٹھ ارب ڈالرز سے زائد کی آمدنی ہو رہی ہے اور یہ دنیا کی طاقت فرطرین میڈیا اور مالیاتی معلومات مہیا کرنے والی کمپنیز میں سے ایک ہے مائیکل بلومبگ بھی اس کے نتیجے میں سینٹس ارب ڈالرز کما کر دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بن چکے ہیں جیف پیزوز نوے کی دہائی میں ایک امریکی کمپنی میں ملازم تھے جب انہوں نے اپنی ایک کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے انہیں کوئی کاروبار سمجھ پہ نہیں آتا تھا لیکن پھر آن لائن بک سٹور کو متعارف کرانے کا خیال ان کے دل کو بھا گیا اب ان کی یہ کمپنی امیزون کے نام سے دنیا پھر میں آن لائن خریداری کی مقبول ترین سائٹ بن چکی ہے جس کی مالیت دو سو ارب ڈالرز سے زائد جبکہ سالانہ فروغ اٹھاسی ارب سے زائد کی ہے جیف پیزوز کی ذاتی دولت کا تخمینہ بھی 38 ارب ڈالرز سے زائد لگایا جاتا ہے جنوبی شکاگو میں پلنے بڑھنے والے لیری کا بچپن مشکل حالات میں گزرا عمالی مشکلات کے باعث دو بار کالج سے نکلنا پڑا مگر ساٹھ کی دہائی کے وسط میں جب لیری نے کلیفورنیا منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو ایک ڈیٹا بیس پروگرامنگ لینگویج اسکیو ایل سے متعلق ریپورٹ نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اسکیو ایل کو اپنا کر آریکل ڈیٹا بیس کی شکل دی جو کہ آئی وی ایم برینڈ سے ہٹ کر دیگر کمپیوٹرز پر کام کر سکتا تھا کچھ ہی برسوں میں آریکل مقبول ترین ڈیٹا بیس پروگرام کی شکل میں اُبھر کر سامنے آیا اور اب اس کی مالیت 195 ارب ڈالرز سے زائد ہے جبکہ اسکیوانی لینی ایلیسن 65 ارب ڈالرز کے احساسوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہے یہ سال 1975 کی بات ہے جب بل گیٹس اور پال ایلن نامی نوجوانوں نے مایکرو کمپیوٹر کی ابتدائی قسم LTR 8800 کو تیار کیا جس کے لیے انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج تیار کی جسے بیسک کا نام دیا گیا کچھ سال بعد مایکروسافٹ نے اس سے بہتر آپریٹنگ سسٹم ونڈوز تیار کیا اور اس کے بعد سے وہ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز میں سے ایک ہے جو کہ پرسنل کمپیوٹر اور سوفٹوئر مارکی پر راج کر رہی ہے اس کے تین سو ستر ارب ڈالرز کا کاروبار سرویسز اور ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیمز اور موبائل فالس پر بھی چل رہا ہے جبکہ بل گیٹس اسی ارب ڈالرز کے قریب کے احساسوں کے ساتھ دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص قرار دیے جاتے ہیں مارک کیوبن نوے کی دہائی میں ایک انٹرنیٹ کمپنی چلا رہے تھے اور ایک کمپنی بروڈکاسٹ ڈاٹ کام کو ترقی دے رہے تھے جس کے دوران انہوں نے سیٹلائٹ نشریات کو ٹی وی پر نشر کرنے کے آئیڈیا کو اپنا لیا کچھ عرصے بعد مارک نے بروڈکاسٹ ڈاٹ کام 5.7 ارب ڈالرز کے عوض یاہو کو فروخت کر دی اب یہ کمپنی تو موجود نہیں مگر مارک کیوبن تین ارب ڈالرز کے احساسوں کے ساتھ غربت سے امارات کی سیڑھیاں چڑھنے والے کامیاب ترین افراد میں سے ایک ضرور مانے جاتے ہیں جیکماں کو انیس سو پچانوے میں امریکہ کا دورہ کرنے پر انٹرنیٹ سے دلچسپی پیدا ہوئی اور جلد ہی انہوں نے دو انٹرنیٹ کمپنیز کا آغاز کیا تاہم وہ ناکام ثابت ہوئیں مگر ان کی تیسری کوشش جسے انہوں نے علی بابا کا نام دیا ہٹ ثابت ہوئی 1999 میں اس کمپنی نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور صرف پندرہ سال کے عرصے میں علی بابا امریکی سٹاک مارکیٹ میں سرے فہرست آ گئی اور اب اس کی مالیت دو سو ارب ڈالرز سے زائد ہے جبکہ جیکماں کے اپنے احساسوں کی مالیت چوبیس ارب ڈالرز سے زائد ہو چکی ہے جان کوم نے اپنے شراکدار برائن ایکٹن کے ساتھ مل کر ایک ایسی فان بک اپلیکیشن تیار کرنے کی کوشش کی جو لوگوں کے ناموں کے سٹیٹس اپ ڈیٹس کے سامنے شو ہو جس میں مختلف چیزیں جیسے مقامات یا یہ پتا چل سکے کہ مذکورہ شخص فان پر مصروف ہے یا نہیں یہ ظاہر ہو سکے بعد ازا اس اپلیکیشن کو وٹس ایپ کا نام دے کر اس میں فیچرز اور نوٹفکیشنز کو شامل کیا گیا اور میسیجنگ پلیٹ فارم کی شکل دے دی گئی یہ اتنی مقبول ثابت ہوئی کہ دوہزار چودہ میں فیس بک نے انیس ارب ڈالرز کے عوض اسے خرید لیا جبکہ اس کے متحرک سارفین کی تعداد اب دو بلین سے زائد ہے جبکہ جان کوم کے ذاتی احساسوں کی مالیت چھے آشاریہ آٹھ ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے امریکی انیورسٹی جیری یونگ اور ڈیویڈ فلو ویب سائٹ کے ایک لوگت تیار کرنے کے خیال کے ساتھ سامنے آئے اور انہوں نے جیری اینڈ ڈیویڈز گائیڈ ٹو دی ورلڈ وائیڈ ویب کو مطارف کر آیا اس کے سامنے کے ایک سال بعد ہی یہ دنیا کی مقبول ترین ویب سائٹ میں سے ایک بن گئی اور انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے یاہو رکھ دیا جو کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑے ویب پورٹلز میں سے ایک ہے اس کی مارکیٹ ویلیو 38 ارب ڈالرز سے زائد ہے تاہم جیری یونگ اس کمپنی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ایک کمپنی چلا رہے ہیں اور ان کے احساسوں کی مالیت دو ارب ڈالرز ہے اس کے مقابلے میں ڈیویڈ فلو اب بھی یاہو بوٹ کا حصہ ہے اور ان کے احساسے تین ارب ڈالرز سے تجاوز کر چکے ہیں ٹیکساس یونیورسٹی میں دوران تدریس مائیکل ڈیل نامی نوجوان کو احساس ہوا کہ سیلزمین کو ایک طرف کر کے سارفین کو کمپیوٹرز فروغ کرنے کا ایک براہ راست طریقہ موجود ہے انہوں نے ڈیل کے نام سے ایک کمپنی تشکیل دی جو کہ پی سی کے تمام پارٹس کو اسیمبل کر کے کم قیمتوں پر فروغ کرنے کا کام کرتی تھی اس کمپنی نے پہلے سال ہی ساٹھ لاکھ ڈالرز کمائے اور جلد ہی کمپیوٹرز کی فروغ میں نمائی اضافہ ہوا اور دو ہزار ایک میں یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی بن گئی مائیکل ڈیل نے دو ہزار تیرہ میں چوبیس اشاریہ نو ارب ڈالرز ادا کر کے اس کمپنی کو ایک بار پھر نجی ملکیت میں حاصل کیا اور اب بھی ان کے احساس سے اٹھارہ ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہے سارفنگ کے شاقین نیک وڈبین کی خواہش تھی کہ لہروں پر سارفنگ کرنے والے افراد اپنی بہترین تصاویر لینے کے قابل ہو سکے لہٰذا انہوں نے برسوں کی محنت کے بعد گو پرو نامی کیمرے کا پہلا ورین متعارف کر آیا اور جلد ہی یہ ڈیوائز سب کو بھاگئی گو پرو نامی یہ کیمرہ گزشتہ سال عوام کے لیے پیش کیا گیا اور اب اس کمپنی کی مالیت سات آشاریہ آٹھ ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے اور نیک وڈبین کی ذاتی ڈالر بھی ڈھائی ارب ڈالرز سے تجاوز کر چکی ہے یہ سب ہی واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بزنس مین بھی سربائے سے نہیں بلکہ آئیڈیا سے بڑا بنتا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی کہانی ہے تو اپنی کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں موسیقی